ماجوری انتناک سیٹ اس کے اوپر بھارتی جنتہ پارٹی کی نظر تو تھی ہی کہ اس سیٹ کو کسی نہ کسی طریقے سے حاصل کرنا ہے اور اپنے لیے کشمیر کے دروازے کھولنے ہیں اور ہندوستان بھر کو یہ دکھانا ہے کہ تین سو ستر کے بعد کشمیری ہمارے ساتھ کس طرح جڑا ہے لیکن یہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی اکیلے نہیں ہے ہم پولیٹیکل پارٹیز یہ چاہتی ہیں کہ یہ سیٹ ان کی جھولی میں جائے محبوبہ مفتی کا نام آپ کے سامنے آیا کہ پی ڈی پی کی طرف سے محبوبہ مفتی یہاں پر امیدوار ہو سکتی ہیں اور ایلائنس کی امیدوار ہو سکتی ہیں کچھ دنوں کے بعد ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے عمر عبداللہ اس سے صاف انکار کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر نیشنل کانفرنس کا اپنا امیدوار ہوگا اور ہمارے سامنے نام آتا ہے میاں الطاف کا بھارتی جنتہ پارٹی پی ڈی پی اور نیشنل کانفرنس کل سے ایک نیا نام شامل ہو گیا ہے اس کتار میں وہ نام ہے فارمر چیف منسٹر غلام نبی آزاد کا غلام نبی آزاد بھی یہاں سے امیدوار ہو سکتے ہیں اور الطاف بخاری ان کا ساتھ دے سکتے ہیں این ممکن ہے کہ الائنس کی یہ بیل موڑے چڑے ہم نبی آزاد یہاں سے امیدوار ہوں اور ان کا ساتھ الطاف بخاری دیں اور بعد میں سجاد لون بھی اس الائنس میں شامل ہو سکتے ہیں راجوری انتناک پارلیمانی سیٹ بہت اہم ہو گئی ہے جہاں سے دو فارمر چیف منسٹر الیکشن لڑنا چاہتے ہیں بات کرتے ہیں غلام نبی آزاد کی کہ غلام نبی آزاد جب یہاں پر آئیں گے تو غلام نبی آزاد کتنے مضبوط ہیں کشمیر کا رکھ کرتے ہیں تو کشمیر میں کوکرناک ایک جگہ ہے جہاں سے غلام نبی آزاد کو ووٹ مل سکتے ہیں اور پھر جب ہم پیر پنجال کی طرف آتے ہیں تو پیر پنجال میں کوئی بھی علاقہ ایسا نہیں ہے جہاں غلام نبی آزاد بہت زیادہ مضبوط ہوں اور جہاں سے وہ اتنے ووٹ حاصل کر سکیں کہ وہ اس پارلیمانی سیٹ پر جیت سکیں غلام نبی آزاد راجوری پونچھا رہے ہیں اور ایک بات دھیان میں رکھئے کہ وہ جگہ جس جگہ سے غلام نبی آزاد کا تعلق ہے وہ جو ان کی اپنی کانسیچونسی ہے وہ جو ان کی اپنی پارلیمانی سیٹ ہے اس پر غلام نبی آزاد الیکشن نہیں لڑ رہے ہیں وجہ کیا ہے وجہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں دو تین چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں غلام نبی آزاد نے ابھی تک سے دو الیکشن لڑے ہیں ایک بائی الیکشن لڑا جب وہ چیف منسٹر تھے ظاہر ہے وہ جیتنا تھا دوسرا الیکشن لڑا تھا ممبر پارلیمنٹ کا چودری لال سنگھ کی ٹکٹ کٹی جو اس وقت ممبر پارلیمنٹ تھے اور ٹکٹ دی گئی غلام نبی آزاد کو غلام نبی آزاد لگ بگ ساٹھ ہزار ووٹوں سے ہار گئے جیتے جتندر سنگھ اور غلام نبی آزاد کے حصے میں ہار آئی غلام نبی آزاد دوبارہ ایسی جگہ پر اپنی قسمت آزمانہ نہیں چاہتے ہیں جہاں وہ اس سے پہلے ہار چکے ہیں اور دوسرا وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے کانڈیڈیٹ کے سامنے بھی نہیں آنا چاہتے ہیں تو وہ جگہ جو غلام نبی آزاد کی اپنی جگہ ہے وہ جگہ جہاں غلام نبی آزاد کا اپنا گھر ہے وہاں غلام نبی آزاد اگر اس قدر کمزور ہیں تو پھر کسی دوسری جگہ پر جا کر الیکشن لڑنا اور الیکشن جیتنا یہ ایک خواب ہے اور اس خواب کو پورا ہوتے ہوئے یہاں کے لوگ بہت کم دیکھ رہے ہیں سیاسی گلیارو میں یہ بات بہت عام ہے کہ غلام نبی آزاد یہاں پر صرف ووٹ کاٹنے کے لئے آ رہے ہیں الیکشن جیتنے کے لئے نہیں اور یہاں کی عوام کی نظر اس بات پر بھی ہوگی کہ غلام نبی آزاد کے آنے سے فائدہ کس جماعت کو ہوگا غلام نبی آزاد اگر یہاں سے الیکشن لڑتے ہیں تو پھر کس کا ووٹ کاٹ سکتے ہیں غلام نبی آزاد اگر یہاں سے الیکشن لڑتے ہیں تو فائدہ نیشنل کانفرس کو ہوگا پی ڈی پی کو ہوگا یا بھارتی جنتہ پانٹی کو ہوگا تو یہ یہاں کی عوام ابھی دیکھ رہی ہے یہ بھی دیکھنا بہت اہم ہوگا کہ غلام نبی ازاد کا الائنس الطاہ بخاری اور سجاد لون کے ساتھ ہونے کے بعد کیا یہاں کی صورتحال کچھ بدلے گی اگر پیر پنجال کی ہم بات کریں تو پورے پیر پنجال میں سجاد لون آپ کو کہیں دکھائی نہیں دیں گے کہیں کہیں جگہ پر الطاہ بخاری ضرور ہیں کیونکہ پی ڈی پی کے پرانے لوگ پی ڈی پی کو چھوڑ کر الطاہ بخاری کے ساتھ جڑے ہیں اور جب ہم پیر کی گلی کے اس طرف جاتے ہیں تو وہاں بھی دیکھنا یہ اہم ہوگا طاہ بخاری کا کتنا رول ہے سجاد لون کا کتنا رول ہے وہاں پر خود غلام نبی ازاد کتنے مضبوط ہیں لیکن اس پارلیمانی سیٹ پر کل سے غلام نبی ازاد کے چرچے ہو رہے ہیں کہ غلام نبی ازاد بھی یہاں پر الیکشن لڑیں گے لیکن ایک اہم سوال یہ ہے کہ کیا غلام نبی ازاد اس سیٹ پر الیکشن جیتنے آئے ہیں یا الیکشن جت مانے ہیں